اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فنتجویت کے چند ضروری قواعید آج ہم قلقلہ کے بارہ میں سکھیں گے قلقلہ قلقلہ کے معنی ہے ازاد دینا اور حرکت دینا قرآن کریم کے پانچ حرفوں میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے وہ ہے قطوب جددن اگر ان پانچ حرفوں میں سے ایک حرف پر جزم آئے جیسے با قوف جیم تو حرف کے مخرج سے جو آواز آتی ہے وہاں مخرج کے دونوں حصے آپس میں ٹکرا کر الگ ہو جاتی ہیں اسی کو قلقلہ کہتے ہیں مثلاً حرب با با پر اگر جزم آ جائے تو ادائیگی کے وقت دونوں ہون آپس میں مل کر الگ ہو جاتے ہیں اور اس طرح قلقلہ ہو جاتا ہے جیسے اب حمزہ با زبر اب حمزہ جیم زبر اج حمزہ قوف زبر اق حمزہ دال زبر اد حمزہ دال زبر اق وغیرہ قلقلہ والی حروف کے بعد اگر آیت آ جائے تو اس قلقلہ کو قلقلہ کبرہ کہتے ہیں قلقلہ کبرہ ما کسب ما کسب ما کسب لاہبین لاہب جیسے دیکھیں وقف آ گیا تو یہاں پہ کسب پڑھیں گے کسبا نہیں پڑھیں گے کسب لاہبین نہیں پڑھیں گے لاہب پڑھیں گے اقفا چھپانا نون ساکن اور تنوین کی آواز کو غنہ کرتے وحرف کو مخریز میں چھپانے کو اقفا کہتے ہیں جیسے من دون اللہ من نون پہ غنہ ہو رہے من دون اللہ نون ساکن یعنی نون کی ادائیگی کے وقت نون کو ساپ ظاہر کرنے کی بجائے نون کی آواز کو نا کے بانسے سے ادا کرنے کو اقفا کہتے ہیں جیسے من صیام انسا اور انجیل نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی ہمزہ ہا خو عین اور غین آجائے تو اقفا نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا مثال من خیر نون پہ غنہ نہیں کریں گے یعنی جہاں پہ حروف حلقی آجائے گا وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا من خیر من غیر اللہ من ہم اس نسخہ قرآن کریم میں اقفا والے حروف مالٹا رنگ کے ہیں اس نسخہ قرآن کریم میں قلقلہ والے حروف نیلے رنگ کے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ویڈیو پسند آتی ہوں گی پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں کومنٹ بھی کیا کریں مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ کے اچھے اچھے کومنٹ پڑتی ہوں فی امان اللہ